بیٹھا ہوں اور اب جانا بزار ابو آج گئے میں شد وہ تھوڑا سا کار کا کام کروانا تھا تو وہ بھی آج بھی جڑا مالک گئے میں تو اب میں جانے لگا ہوں بزار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج دو شادیاں آج ایک دن میں دو کیسے ہوگی دو شادیاں ایک ہے آج اس کی مہندی ہے اور نا کل برادر ولیمہ کٹھ ہیں اور نا ایک گیارہ بارہ طریقے کو ہے شادی ہے دو دوست کی ہے تو نا انہوں نے بھی کار بیجار جو آج ہے نا اب تقریباً تین بڑی دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور نا اب میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوں آج نا میں نے دو سوٹ لیے تھے نہیں پرانے ہی تھے وہ تو وہ نہ اپنا سلائی کہہ رہا ہوں وہ نہ دھوک شوک نہ مایا لگوا کی اس طریقے کروانے دیا میں ہیں تو وہ بھی ابھی لینے جا کے سوٹ اور اب ہمیں بیٹھا ہوں بیٹھک میں اب میں نے جانا بزار بزار جا کے آپ کو ادھر بھی سب کچھ بتاتا ہوں اب تقریباً تین بجی ہیں ہم نے چھے بجی کا پاس ادھر چلے جانا شادی پر وہ ساتھ ہے گاؤں چونگ وہ اس گاؤں کا نام ہے چوگ چوگ تو چوگ چوگ ہے اس کا نام اس کا کہلہ نام ہے چوگ تین سو چھتر جی بی میں شاید پکہ نہیں پتا تو ادھر جانا شادی پر درشتہ داروں کی ہے جلدی سے جاتے ہیں بزار اور بزار جا کے روٹی شوٹی کھاتے ہیں روٹی تو میں نے کھا لیا ہے وہ گھاری آج میں نے کھا لی تھا معنی کے روز بزار سے کھانی ہوتی ہے تو ادھر جاتے ہیں بزار جا کے چاہ شاہ پیتے ہیں چاہ پی کے پھر سوٹ لاتے ہیں سوٹ لائے کے پھر ہم ب اگر آگے ہوں اور کپڑے بھی لے کے آگے ہوں میں آپ کو اپنے سوٹ بھی دکھاتا ہوں ہم اس گھر کو کہتے ہیں بڑا گھر تو اس گھر میں ماں کھڑا ہوں اور کپڑے بھی یہ پڑھے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اور ابھی یوتشو تبھی پالش کرنا ہے جو کہاں کل ہم نے پہنے کے جانے ہیں بلکہ آج ہی جانا ہے اور اب تقریباً سڑھ چار ہوگیاں دودھ بھی لانا ہے ابھی تو دودھ لائے پھر ہم نے آگے جانا ہے تو میں آپ کو پہلے سوٹ دکھاتا ہوں سوٹ دکھا کے تو پھر آپ سے کرتے ہیں بات بات تو کیا کہنے پھر پالش کرتے ہیں جوتے جوتے پالش کر کے تو پھر ادھر جا کے پھر آپ کو سارا محول بھی دکھائیں گے کہ کیا کیا ہونا ہے اتنی بڑی نشادی تھوڑی سی کم سی نا اتنی ہیوی نشادی نارمل سی ہے کیونکہ وہ اتنے مطلب کہ نارمل ساریں چھٹوں بے لکل نہ مطلب کہ ٹھیک ہی آشاں تھی تو میں آپ کو سوٹ دکھاتا سوٹ دکھا کے تو پھر جانا ہے اپنا چھوز پالش کرنے چھوز کہنا جو پہنا ہے چھوز وغیرہ جو بھی پہنا ہے وہ پالش کرنا پالش کر کے تو ایک سوٹ ہے یہ والا یہ سالہ سوٹ یہ کڑکنا دیکھا کتنا کڑکنا ایک یہ سوٹ میں مائے والا پہن جاتا ہوں ایک یہ ہے اور ایک ہے یہ سوٹ یہ آج میں مہندی پہ پہنوں گا اور کل برات افلیمہ کٹھے کل وہ وائٹ والا پہنوں گا اس پہنے یہ ہلکا لکا شاید آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہو شاید یہ بنا ہوا ہلکا لکا یہ کل میں پہنوں گا تو چلو جوتا پہنے لگا جو بھی میں نے آج کل پہننا ہے اور آئی پتہ نہیں خود سا شاید نیچے پہنوں اور کل کے لیے میں پالش کرنے لگا جو بھی پہننا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے یہ ہے کھیڑی یہ ہم نے ساتھ ازار کلائے تھے چیف والوں سے تو اس کی حالت بہت زیادہ گندی ہوگی ہے یہ نا کروکوڈائل سٹائن میں چیف والوں سے ہم لائے تھے اس کی حالت بہت گندی ہوگی اس کو پالش کر کے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کر لیا پالش آپ دیکھیں اس کی لوگ شائن آگیا اب کیا پالش اب ساری لوگ کی چیز جو بتا بھی پالش کر لیا کھیڑی میں نے پالش کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پہلے اس کے حالت کچھ اور تھی اب کچھ اور آگی حالت کیونکہ پالش تو کیا ہے پہلے میں اس پہ شائنر مارتا تھا لیکن آج میں نے کہا کہ اس پہ پالش لگاتے ہیں کیسی لگتی ہے تو یقین کرے شائنر سے بھی زیادہ اچھی پالش لگیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی لگی ہے پالش اور یہ چھوٹا بھائی ایک یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ شردیل بیٹھا ہوا دوسرا چھوٹا بھائی تو آپ کا میں دکھاتا ہوں دکھا کہ پھر جانا ابھی بزار بزار سے جا کے تو ادھر پھر دودھ بھی لینے جانا پھر ہم دودھ لینے وہ چھوٹا بھائی بھائی پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے جاتے اس کے ساتھ جاتے ہیں دودھ لینے تو آ کے پھر ہم نے جانا شادی پہ شام ہونے والی یہ پہلے سی ریڈی کھڑا ہوا ہے اور یہ ہے لیکن نا آج تھوڑی تھوڑی نا سموک سی محسوس ہو رہی ہے کیمرے میں نہیں اتنی ہو رہی ہے سنہا وہ منار بھی بڑا نہیں نظر آرہا مشکل سے آرہا نظر تو آ سموک سموک سی ہے چلو کوئی نہیں ہون سردیاں دی آمد آمد سلو جاتے ہیں سنہا ہوا ہے جانے کے لیے جو پہلے میں نے سوٹ اس طرح کراہ تھا وہ نہیں پہنا کیونکہ اتنی خاص شادی نہیں تھی تو میں نے یہ دوبارہ سے اس طرح کیا خود اور یہ پہنا ہے تو جاتے پاپا آئی نہیں کار لے کے پہلے کار میں جانا تھا تو کیری ڈبا مانگوایا اس پہ ہم نے جانا ہے وہ ادھر کیا شادی پہ اور ابو تو ابھی گھنٹا اور پیچھے ان کی کار نہیں آرہی ہیں کہ جلدی آؤ جلدی آؤ تو جلدی سے پھر کیری ڈبا بہر کھڑا ہوگا اس میں جاتے ہیں اور کمیس سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا سکتا ہے جی تو اب ہم جا رہے ہیں شادی والے گاؤں اس گاؤں کا نام ہے چوگ وٹوان تین سو چھتر گاف بے تو ہم سب کیری ڈبے میں بیٹھے ہیں یہ سڑک تھوڑی سی سنسان سے ہے چلو کونی اللہ کے فضل سے ہم پہنچ ہی جائیں موسیقی 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 آج بات تھوڑی سی لیٹ ہوگی تھی چلو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ پر اپنے محبت شیئر کرتے ہیں اور کل کا دن برادہ ولیمہ دونوں کٹھے ہیں میں کل کبھی دن آپ سے شیئر کروں گا